اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان سیالوی اور آج ہم بات کریں گے حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ اور حضور پیر سیال لجبال قریب نواز حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ گھوڑے پت سوار ہو کر اپنے پیرو مرشیس کی درگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ کے مرید حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے چلا کرتے تھے ایک دن دورانے سفر آپ کی نظر اچانک حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی کے ننگے پاؤں پر پڑی دیکھا کہ پاؤں سے خون بہ رہا ہے آپ نے درگاہ پونچ کر اپنے جوتے انائیت فرمائے اور فرمائے کہ شمس الدین ان جوتوں کو پہن لو واقسی پر حسب معمول آپ اپنے پیرو مرشیس کی گھوڑے کی لگام پکڑ کر آگے آگے جا رہے تھے مرشید فاظ کی نگاہ ایک بار پھر شمس الدین کے ننگے پاؤں پر پڑی حضرت خواجہ شاہ سلمان سنسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شمس الدین جوتے کدھر ہیں کیوں نہیں کہنے آپ دست بدستہ ارد مدار ہوئے آپ حضور نے مجھے جو تاد بکشا وہ میں نے سر پر باندھ لیا ہے حضرت خواجہ شاہ سلمان سنسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دھوڑا روکو آپ نے دھوڑا روک دیا حضرت خواجہ شاہ سلمان نے اتقر حضرت خواجہ شمس الدین سنسوی رحمت اللہ علیہ کو گلے لگایا اور فرمایا لوگ علم و عمل کی وجہ سے عارف ہوتے ہیں مگر تم عدب کی وجہ سے شمس العارفین ہو گئے ہیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ عدب کا یہ صلح ملا کہ آج آپ کو پوری دنیا شمس العارفین رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ عدب انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم دنی لا علم ہوتا ہے مزید ویڈیو کے لیے اس چینل سے علشری صور پاکستان کا وزر کیجئے دو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ